مبرخہ 27 فروری 2022 کی رات کو بعد نمازشہ محلہ اصالت پرہ مرادباد میں بناتر قریش انٹر کالج کے سامنے مسجد چھٹا شاہ میں جمعیت علامہ شہر مرادباد کے عراقین منتظمہ و مدوئین خصوصی کی ایک اہم میٹی منعقد کی گئی جس کی صدارت جمعیت علامہ شہر مرادباد کے صدر حافظ محمد عالم نے فرمائی اور نظامت کے فرائض شہر جنرل سیکریٹری مولانا مضمل حسین قاسمی نے بخوبی انجام دیئے نائب امیر الہند حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد سلمان منصور پوری اس میٹنگ میں بحیثیت مہمان خصوصی رونق افروض رہے مشہور شہر ماسٹر نصیم اختر امبر مرادبادی نے اس موقع پر حمد پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہر ایک شہ پر چلتا ہے ایک پتہ تک وہی ہلتا ہے ایک پتہ تک وہی ہلتا ہے تو نے اس کو ہلایا ہے میٹنگ میں تلاوت کلام پاک حمد شریف اور نات پاک کے بعد سابقہ کارروائی کی خواندگی و توسیق کی گئی بعدہو موجودہ حالات پر غور و خوض اور تبادلے خیال کیا گیا دینی تعلیمی تحریک کو مزید تیز کرنے اور اصلاح معاشرہ پر بھی خاص طور سے زور دیا گیا آخر میں ان حضرات کے انتقال ہائے پرملال پر تجویز تازیت بھی پیش کی گئی جن کا گزشتہ میٹنگ اور اس میٹنگ کے درمیان انتقال ہو گیا ہے اس اہم میٹنگ میں صدر محترم حافظ محمد عالم اور مہمان خصوصی کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء شہر مردباد کے قائم مقام صدر حضرت مولانا قاری نجیب الرحمان بھاگل پوری حلقہ نمبر تین کے نو منتخب صدر حضرت مولانا محمد عثمان حضرت مولانا مفتی عزیز اختر حضرت مولانا عبید الرحمان حضرت مولانا مفتی عبدالحق رسول پوری خادم ملت محمد رضوان قریشی سید محمد حاشم قدوسی حاجی بہار عالم اور حلقہ نمبر ایک کے صدر حضرت مولانا قاری نفیس الرحمان مردبادی وغیرہ ہم نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور مفید مشوروں سے نوازا اس دوران جمع مسجد مردباد کے پیش امام حضرت مولانا قاری محمد ابراہیم حضرت مولانا قاری تنزیل الرحمان حضرت مولانا مفتی محمد طیب قاسمی خسرو فیصل الحاج محمد نصیم صدیقی محمد انام اللہ حاجی نظام الدین مولانا محمد حاشم القاسمی مدرسہ امدادیہ سے مولانا محمد سالم قاسمی قاری غلام غوث مفتی محمد طارق عزیز مولانا نئیم احمد کاشف قریشی محمد یوسف منصوری حکیم عبدالحی مولانا محمد ماد وغیرہ سمیت کافی تعداد میں ذمہ دار حضرات موجود رہے مہمان خصوصی نائب امیر الہند حضرت اللامہ مفتی سید محمد سلمان منصور پری نے اس موقع پر جمعیت علامہ ہند کی خصوصیات اور مزاج بیان کرتے ہوئے فرمایا جب یہ علماء کا یہ انتیاز ہے کہ یہ مہد جذباتیت کے قائد نہیں بلکہ جذباتیت کے ساتھ ہوش مندی پلانی منصوبے کے ساتھ آگے بڑھنا یہ استعمال کا انتیاز اب ان دونوں چیزوں میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا طریقہ اپنانا ہے تو جو داخلی حالات ہیں ان کے لئے میٹنگ کا آغاز حضرت مولانا مفتی محمد اکرام اللہ نے تلاوت کلام پاک سے کیا اور انہی کی دعا پر میٹنگ کا اختتام عمل میں آیا میٹنگ کے بعد اس بارے میں بتاتے ہوئے ناظم اعلیٰ جمعیت علامہ شہر مردباد حضرت مولانا مضمبر حسین نے سٹی چینل کو بتایا آج کی مجلس منتظیمہ کا اہم ایجنڈا حالات حاضرہ پر غروف خوص تھا جس میں حضرت مفتی صاحب مفتی سید محمد سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہ انہیں اپنی گفتگو میں فرمایا کہ سنجیدگی کے ساتھ ان کا نوٹس لے کر اور سنجیدگی کے ساتھ ہی ان کا مقابلہ کرنا چاہیے ہمیں طویل مدتی پالیسی کو اپنا کر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لئے کامیابی آسانی کن کن مددوں پر چرچہ کی گئی جیسے اصلاح معاشرہ اس کے علاوہ اور کیا کیا دینی تعلیمی تحریک کے چلائے جانے پر بھی غور کیا گیا اور اسی طرح مسلم نوجوانوں کو یا مدارس کے طلبہ کو آسری تعلیم سے جوڑنی کی بات بھی آئی اور اسی طرح بہت ساری دوسری دینی تحریکات کے سلسلے میں بھی تبادلے خیال ہوا